اسلام علیکم خواتی ہیں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ریویو کارنر کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس ہم ابھی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں آج سنڈے کا دن ہے اتفاق ہے کہ آج اور دو پہر کے دو بج رہے ہیں نورملی ہم سیڈے ڈے کی مارننگ شاپنگ کرتے ہیں لیکن کل کافی بزی تھے کچھ دوسرے کاموں میں تو آج ہم نکلے ہیں ناشتہ واشتہ کر کے اتمنان کے ساتھ یہ دن کے دو بجے اور تاکہ ہم نے کہا چلیں آپ دیکھ بھی لیں کہ یہاں لوگ ڈاؤن کے اندر بھی کافی ٹریفک آپ کو دیکھے گا رونک دیکھے گی بازاروں میں جبکہ ٹیمپریچر کافی کم ہے آج اس وقت ٹیمپریچر چار و پانچ کے درمیان ہے بارش ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے ویسے بھی بارش تو یہاں تقریباً ہر دوسرے دن ہوتی ہے اس کی وجہ سے روز مرہ کی زندگی جو ہے اس میں کوئی تاتل نہیں پڑتا اور زندگی ویسے ہی چل رہی ہے اور ہاں ان باتوں میں میں آپ سے اصل بات تو کرنا بھولی گیا کہ ہمارا چینل کیو کیو آئی ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل جائے کیو کیو آئی ٹی وی یوٹیوب چینل ہے جس کے اندر آپ ریویو کورنر جس کے اندر ہم فروٹس کے اوپر ریویو پیش کرتے ہیں دعوت عام شو ہے جس میں سادیا کی کوکنگ کے شو ہوتے ہیں محفل سوخن ہے جس میں اردو شائری کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور نیچر بیوٹی کا شو ہے جس کے اندر ویڈیوز ہوتی ہیں نیچر بیوٹی کے بارے کے اندر تو یہ سارے پروگرام آپ دیکھئے انجوائی کیجئے اور ہمارے ساتھ بندے رہیے اور اس بارش کے بھی مزے لیجئے آج جو بارش ہو رہی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے آج کا دن ایک اور وجہ سے بہت خاص ہے کہ آج سادیا کی برس ڈے ہے تو ہم ابھی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں فروٹ خریدیں گے اور اس کے بعد واپسی میں ان کی سالگرہ کے لیے کیگ بھی لیں گے جو ہم نے بیکری سے لینا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کہ ابھی ہم باہر نکلے ہیں اور بارش رک چکی ہے ہم نے کیگ بھی لے لیا ہے اور اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں تو بارش رکنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی آسمان کلیر ہو گیا ہے روشنی کافی پھیل چکی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے ساف ساف دھولا ہوا اور گرمیوں میں تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے سمر ٹائم میں جب یہ جو درخت ہیں آس پاس جو آپ دیکھ رہے ہیں صرف جھاڑییں دیکھ رہی ہیں ان میں جب پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں پورے ہرے بھرے ہوتے ہیں یہ درخت تو بارش کے بعد بہت ہی خوبصورت مندر پیش کرتے ہیں آنکھوں کو بہت دلکش لگتا ہے تو اسلام آباد اور پنجاب سائٹ کے رہنے والے جو لاہور وغیرہ میں رہتے ہیں وہ تو ان چیزوں کو کافی انجوائے کرتے ہوں گے اس لیے کہ وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی گرینری ہے لیکن ہمارے کراچی کے اور سن کے ناظرین جو ہیں وہ شاید بارش کے موسم کو اس طرح انجوائے نہیں کر پاتے جس طرح کہ ہم لوگ کر لیتے ہیں یا اسلام آباد اور لاہور والے کرتے ہیں بہرحال اللہ بہتر کرے کہ کراچی کے حالات بھی اچھے ہوں ہمارا شہر ہے بہت خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی خیر اللہ کرم کرے تو بس گھر کی طرف روانگی ہے خواتین و حضرات میرے خیال سے پانچ چھ منٹ میں ہم گھر پہنچ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے فروٹ پہ ریویو پیش کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ بندے رہیے اور ایک چھوٹا سا بریک لیجے اور بریک کے بعد ملتے ہیں ریویو کورنر میں دوبارہ اسلام علیکم خواتین و حضرات ریویو کورنر کے ساتھ پھر حاضر ہیں میں اور سادیا اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیو کیو آئی ٹی وی کے بینر تلے یہ پروگرام ہے ریویو کورنر جس میں ہم فروٹس اور مختلف چیزوں پہ ریویو پیش کرتے ہیں تو آج کے لیے جو آپ فروٹ لے کے آئے ہیں وہ ہے انگلیش میں اس کو کسٹرڈ ایپل کہتے ہیں آپ دیکھ لیں دیکھا ہی ہوگا بہت کومن فروٹ ہے اصل میں جو اس کا اوریجن نیم ہے وہ تو ہے چری مویا چری مویا چری مویا یہ اس کا نیٹیف پلیس جو ہے چری مویا کی وہ ہے ویسٹن ساؤٹ ایمریکہ اچھا اس کے علاوہ جو نیٹیف پلیس میں اس اور ملکوں کے نام آتے ہیں کنٹریز کے نام آتے ہیں ان میں کولمبیا ایکواڈور پیرو بولویا چائل ان جگہوں پہ سب سے پہلے یہ کلٹیویٹ ہوا تھا اس کے بعد پھر باقی دنیا کے اندر سپریڈ ہوا اس کو ایکسپورٹ کیا گیا اور آج تقریباً دنیا کے ہر جو تھنڈے علاقے ہیں اسپیشلی ہائی ایلٹیویٹ والے وہاں یہ کلٹیویٹ ہوتا ہے اس کے ویدر کی وجہ سے کوڑ ویدر میں کلٹیویٹ ہوتا ہے یہ پاکستان میں جو ہے وہ شریفہ تو ہے اس کی اسی کا نام سے اس کی شکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بلکل اس لئے کہ اس میں دو تین قسم کے ہوتے ہیں بعض تو یہ ایسے کلین سکین والے ہیں جو اوپر سے وہ نہیں دیکھتے لیکن بعض جو ہیں وہ تھوڑے سے رف سکین والے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ جو آپ کے کیا کہنا چاہیے اس میں گروو سے ہوتے ہیں اور اس میں ایک ایک شیپ ہوتا ہے اس کا گروو سے لیکن یہ جو ہے یہ اس طرح سے صرف اس میں تک تو رہا ہے پرانے سے شکل لیکن اندر سے اس طرح سے گروو نہیں ہے ہاں گروو نہیں ہے بلکل تو اس میں وہ دو تین قسم کے اس میں ہیں اس میں جو مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں ان کے شاید بیتر گیا اس کے جس آپ سے اس میں ہوتے ہوں گے جیسے کہ اور اس سے پہلے بھی ہم نے فروٹ کیے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ کلر اور ڈیفرنٹ اسکین کلر اور ڈیفرنٹ پلپ کلر کے بھی ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو ہے کسٹرڈ یہ بھی دو اس کے جو پلپ ہے اور اسکین وہ بھی ڈیفرنٹ کلر کی اس کی یلو براؤنش اسکین بھی ہوتی ہے جو ویسٹ انڈیز وغیرہ میں ہوتی ہے اور اسی لئے اس کے مختلف نام بھی ہیں آپ بتائیں گی نام ہمیں چیری مویا اور مطلب چیری مویا کے مطلب ہیں کولڈ سیٹس اس کے جو میننگ ہے وہ کولڈ سیٹس کے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے نام ہے وہ میں نے لکھے تھے جیسے انگلیش میں اس کو اگر چیری مویا کو کہیں تو کسٹرڈ اپل کہتے ہیں اسی طرح ویسٹ انڈیز میں اس کا نام جو ہے وہ ہے بلوکس اپل اس لئے کہ اس کے اندر جو یہ بلوکس بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس کو بلوکس اپل کے نام سے جانا جاتا ہے انڈیا وغیرہ میں شاید شریفہ یا شاید مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے ہو اس کا کراچی کے اندر تو شریف ہوتا ہے شریف ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے آپ کا ٹروپیکل فوڈ ہوتے ہیں میٹھے جیسے بنانا ہے پائن اپل ہے اسی طرح یہ بھی بہت میٹھا ہوتا ہے دوسرا اس کا ایک اور بڑی انٹریسٹنگ بات ہے اس کے بارے میں امریکن رائٹر ہے مارک ٹیون اس کا کہنا ہے کہ چیری مویا is the most delicious fruit known to men why مردوں میں اس نے لکھا ہے کہ مردوں میں اس پیشلی اس کو بہت ڈلیشیس فوڈ کے طور پر جانا جاتا ہے شاید اس کے میٹھے ہونے کی وجہ سے مردوں میں آم پچھت نہیں مردوں کو شاید وہ امریکا والوں نے آم نہیں کھا ہوں گے اس وقت جب مارک ٹیون نے لکھا ہے اس وقت پوری دنیا پہنچ چکے پاکستانی عام تو خیر کنگ ہیں اچھا اس کی کچھ جو بینیفیٹس ہیں جو خطوصیات ہیں وہ آپ بتائیں گی یا میں بتاؤں ہاں یہ بلڈ پریشر کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور جس کو انفلمیشن ہو جاتی ہے ان کے لئے بھی بہت فائدہ مدھ ہے ڈائیجیسٹن کے لئے اچھا ہے اور آنکھ آئی ہیلتھ کے لئے اچھا ہے جن کی آئی سائٹ کے لئے ابجون کے لئے اور ایمیون سسٹم بڑھاتا ہے اور اور انٹی آکسیڈنٹ ہے ہائی انٹی آکسیڈنٹ ہے کہتے ہیں اس کو کھانے سے موڈ آپ کا بوسٹ ہوتا ہے اچھا تو کھانا چاہیے دپریشن میں آدمی بہت مطلب جو ہونا وہ جب دپریشن ہو تو شریفہ لے کے کھلیا کریں تو میری طرح خوش مزاج ہو جائیں گے اس کو اسکن کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں جو کہ نہیں کھانا چاہیے اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اسکن آف کریں سیٹس اس کے ریموف کریں پھر کھائیں ورنہ اگر ان میں سے اسکن کے ساتھ آپ کھائیں گے یا سیٹس اس کے ساتھ کھا رہے ہیں تو پارکنسن ڈیزیز جو کہ بہت خطرناک بیماری ہے پارکنسن تو اس لئے اور اس کو کہتے ہیں کہ انٹی کینسر بھی ہے انٹی کینسر ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ اس میں جو دیکھیں کنٹینس کرتا ہے جو چیزیں اس میں ہیں دیکھیں وہ یہ کہ جب آپ اس ٹیڈی کریں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ فوٹس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پدرت نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں اس میں انسان کے لئے کیا کیا فائدہ ہیں محلوب تو اسی طرح یہ کسٹڈ اپل ہے اس کے اندر بھی ایک 160 گرام کا جو کسٹڈ ہے وہ کنٹین کرتا ہے 120 کیلوریز 120 کیلوریز پروٹین 2.51 گرام کاربو ہیڈرٹس 28.34 گرام کیلشیم 16 ایم جی آئرن 0.43 ایم جی مگنیشیم 22 ایم جی فوسفورس 42 ایم جی پوٹیشیم 459 ایم جی یہ سب سے زیادہ پوٹیشیم ہے جی پوٹیشیم بہت سب سے زیادہ اور زنگ 0.26 ایم جی اس کے علاوہ وائٹیمن سی بی اس میں ہے جو کہ اچھی چیز ہے میں آپ کو پتا ہی ہے تو یہ ہے اس کے بارے میں جو چھوٹ تفصیلات اب ہم اس کو کاٹنگ اور ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے کیا ریویوز ہیں اس کے بارے میں ہاں ٹیسٹ کے ٹیسٹ کے بارے میں اور اس کی سمیل کے بارے میں کسٹڈ اپل کہنے کی ہے خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کا جو پلپ ہے وہ ٹیسٹ میں اور جب اس کو پلپ کو نکالتے ہیں تو دیکھنے میں بہت زیادہ سیمیلر ہے کسٹڈ سے جو گھر میں کسٹڈ وغیرہ بناتے ہیں تو اس لئے اس کو شاید کسٹڈ اپل بھی اسی لئے کہا جاتا ہے بہت سوفٹ سوتا ہے اس کا پلپ جو ہے وہ سوفٹ ہے اور اس سے بہت ہی اچھی کافی سویٹ ڈشز بنا سکتے ہیں جس میں اسمودی بھی بنا سکتے ہیں موس بنا سکتے ہیں اور اور ڈیفرنٹ اپ اس طرح کے اسمیل ہے اس چیز ہیں کسی اسمیل ہے سویٹ اسمیل ہے اچھی لگ رہی ہے چلیں تو میں نے بہت کم کھایا ہے آج کھا کے دیکھتے ہیں ہوں ہمیل پاکستان میں کھاتے تھے ہم وہ شریفی والا تیسٹ ہے تو شریف ہی ہے اس کا مصبب ہے ایک ہی وہ شریفا اس کو شریفا اس کی لیور سے جو کرنا اس کی اس کا لفظ شیپ ڈیفرنٹ ہے اور پاکستان میں جو ہم لوگ شریفہ کھاتے تھے وہ ڈیفرنٹ ہوتا تھا شکل میں لیکن اس کا اندر جو آپ ٹیسٹ وہ سیم ہے اور پاکستان میں جو میں نے بھی دیکھتا وہ جو ابھرا وہاں تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا اس ٹیپ کی اوٹی بہت سویٹ اور مطلب بہت اچھے اس سے اچھی ڈیشز بھی بنا سکتے ہیں ویسے بھی کھانے میں بہت مزیگا ہے ہاں کھانا کیسے یہ تو اب آپ بتائیں ہاں نہیں بہت باتاری ہوں کہ میں اس میں آپ ڈیفرنٹ طرح کے جسے کسٹڈ میں بھی ڈیوز کر سکتے ہیں فلیور کے طور پر اور اسمودی بنا سکتے ہیں اور ککتے ہیں موز بنا سکتے ہیں اور چیز کیک میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ کافی اچھا رہے گا کسٹڈ کا صحیح تو یہ تو تھا آج ہمارا اور ریویو اس کے ایک کسٹڈ اپل شریفہ چیری مویا بلوکس اپل شگر اپل جو کچھ بھی کہہ لیں کسی بھی نام پر پکار لیں اس کے بارے میں ریویو اس کے علاوہ جاتے جاتے پھر وہی بات کہ ہمارا چینل جو ہے کیو کیو آئی ٹی وی اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور ہمارے اس چینل کو آپ شیئر کریں اپنے فرینڈز میں اپنی فیملی میں تاکہ ان کو بھی اس کی نولیج ہو جائے کہ کون کون سے پھل ہیں جتنا آپ نولیج کو پھیلائیں اتنا ہی اچھا ہے بلکل اس لئے کہ بہت سے جیسے ہم بھی اسی میں شامل ہیں کہ اس سے پہلے فروٹ کھاتے تو تھے لیکن ہر فروٹ کا فائدہ اور نقصان نہیں پتا تھا لیکن اب جب سے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے ہر مختلف فروٹ کے بارے میں تو اب نولیج میں چیتیں آ رہی ہیں کہ ہر فروٹ میں فائدے بھی ہیں کچھ ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں تو اس حساب سے ان کو کھانا چاہیے کہ جو ان کے فائدے ہیں ان کو حاصل کیا جائے اور جو سائیڈ افیکٹ اور جو نقصانات ہیں ان سے بچا جائے اور کون کونسا فروٹ کس موسم میں کھانا چاہیے کس طرح کھانا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے پورے جو ہنڈیڈ پرسنٹ فائدے ہیں وہ حاصل کیا جائے تو اس کے ساتھ ہی اب ہم میرے کال سے ایجادہ چاہیں گے کافی ٹائم لے لیا تو نیکسٹ فروٹ کے ساتھ اگلے ہفتے پھر آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ایجادت دیجئے مجھے اور سادیا کو اور دیکھتے رہیے کیو کیو آئی ٹی وی کا پروگرام ریویو کارنر اللہ حافظ اللہ حافظ